کسی شہر میں ایک سوداغر کے پاس ایک توتی تھی جو خوبصورت باتیں کرتی تھی اور سوداغر نے اسے پنجرے میں قید کر رکھا تھا ایک دفعہ وہ سوداغر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانے لگا تو عزراہ مہربانی اس نے اپنے تمام ملازموں اور کنیزوں سے پوچھا کہ وہ ہندوستان سے ان کے لیے کیا توفہ لائے ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس سوداغر نے سب سے وعدہ کر لیا اس نے توتی سے بھی پوچھا کہ تمہارے لئے ہندوستان سے کیا سوگات لاؤں توتی نے کہا ہندوستان میں جا کر جب تو توتیوں کو دیکھے تو ان سے میرا حال بیان کرنا کہ وہ توتی تم سے ملنے کی مشتاق ہے مگر قضاء کے فیصلے کے تحت وہ ہماری قید میں ہے اس توتی نے تمہیں سلام کہا ہے سوداغر نے یہ پیغام قبول کر لیا اور کہا کہ یہ پیغام وہ توتی کے ہمجنسوں کو پہنچا دے گا جب وہ سوداغر ہندوستان پہنچا تو اس نے جنگل میں توتیاں دیکھی اس نے اپنی سواری روک کر توتیوں کو آواز دی اور اپنی توتی کا پیغام انہیں پہنچا دیا توتیوں میں سے ایک توتی یہ پیغام سن کر کامپنے لگی اور پھر گر پڑی اور جان دے دی سوداغر یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ میں خواہ مخواہ ایک جان کے نقصان کا باعث بنا پھر سوچا شاید یہ توتی اس توتی کی جو میری قید میں ہے کوئی قرابتدار ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یک جان دو کالب ہوں اسی لئے میری بات سے بہت اثر لیا اور جان دے دی کچھ عرصہ بعد سوداغر اپنی تجارت کا کام مکمل کر کے خوش خوش اپنے وطن لوٹا ہر غلام کے لئے توفہ لیا اور ہر ہر کنیز کو انعام دیا توتی نے پوچھا میرا توفہ کہاں ہے تو نے جو پیغام توتیوں کو دیا تھا ان کا جواب مجھے سنا سوداغر نے کہا کہ میں نے تیری ہم جنسوں کو تیری شکایت سنائی ایک توتی کو تیرے درد کا بہت حساس ہوا غم کے مارے اس کا پتہ پھٹ گیا وہ کامپنے لگی اور مر گئی میں بہت شرمندہ ہوا مگر بات مو سے نکل چکی تھی تو اب کیا ہو سکتا تھا جب اس توتی نے ہندوستان والی توتی کا حال سنا تو وہ بھی کپ کپاتی گر پڑی اور تھنڈی ہو گئی سوداغر نے جب توتی کو اس حالت میں دیکھا تو تڑپ اٹھا اپنی ٹوپی زمین پر گرا دی اور لگا آہوزاری کرنے آخر کار سوداغر نے توتی کو مردہ سمجھ کر پنجرے سے باہر پھینک دیا سوداغر نے توتی کو جوں ہی باہر پھینکا وہ تیزی سے اڑی اور جا کر بلند شاخ پر بیٹھ گئی سوداغر اس بات پر بہت حیران ہوا اور اوپر مو کر کے توتی سے بولا کہ ہندوستان والی توتی نے تجھے کیا پیغام دیا تھا جس کو تُو سمجھ گئی اور میرے ساتھ فریم کر کے تُو نے اپنے آپ کو حساد کرا لیا توتی نے کہا میری ہمجنس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ تُو اپنی خوبصورت آواز اور باتوں کی وجہ سے قید میں ہے تُو میری طرح مرنے سے پہلے مردہ بن جا تاکہ سوداغر کی قید سے نجات پالے اس کہانی میں یہ حکمت ہے کہ دنیا کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک امتحان گاہ اور آزمائش کا بنایا ہے جہاں انسان ہرس ہوا اور شہوات کے پنجرے میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے لہٰذا آزاد ہونے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنی ہرس و ہوا اور شہوات کے غلبے کو ختم کر دے اور اللہ تعالی کی رضا جوئی میں لگ کر صحیح آزادی کا لطف اٹھائے گویا تیری ہرس و ہوا کی موت تیری آزادی ہے تیرا اپنی خوشی کو خدا تعالی کی خوشی میں ڈھال لینا ہی تیری کامیابی ہے مرنے سے پہلے موت اسی کو کہتی ہیں ظاہری توتی کی طرح ایک باطنی توتی تیرے اندر پوشیدہ ہے روح کا وجود تیرے محسوسات سے مخفی ہے لیکن اس کے آثار بدن پر نمائع ہوتے ہیں کیونکہ احمال کا تصرف روح سے ہے روح کے بغیر جسم ایک بے جان مادہ ہے تو حقیقت یعنی روح کو چھوڑ کر مادہ یعنی جسم کی پرورش میں لگا ہوا ہے اور جسم کی خاطر روح کو برباد کر رہا ہے لیکن طالبانی حق کا معاملہ اس کے برعکس ہے یہ اپنے جسم کو عشق الہی کی آگ میں جلاتے ہیں اور روح کے چاند کو روشن کرتے ہیں مادہ ہے